نمشکار دوستو آج میں آپ سبھی لوگوں کے لیے ایک ایسا بہترین اور تیجی سے اثر دکھانے والا ایک ریمیڈی لے کر آیا ہوں جو کہ بلکل نیچرل ہے اور آپ کے گندے پیلے داتوں کو بلکل سفید اور چمکدار بنانے کے لیے اور آپ کے داتوں کے اوپر جمعی گندگی میل کو اکھاڑ فک کر باہر نکالنے کے لیے یہ ریمیڈی آپ کے بہت ہی زیادہ کام آئے گی دوستو یہ جو آپ چیز دیکھ رہے ہیں یہ ایک پرکار کا نمک ہے جو آپ کو بڑھ ہی آسانی سے مل جائے گا نمک بہت پرکار کے ہوتے ہیں اسی میں سے ایک پرکار کا نمک یہ ہے اور یہ نمک داتوں کو ساف کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ اوپیوگی اور فائدہ مند ہے اس لیے بھونڈ کر کے یہ ریمیڈی میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں جن کو کسی بھی نسکے سے اب تک فائدہ نہیں ملا ان کے دات اس نسکے سے بلکل سفید اور چمکدار ہونے لگیں گے اس لیے اس ویڈیو کو ایک بار اپنے فائدے کے لیے انتیم تک ضرور دیکھئے گا دوستو ہمارے داتوں کی جو سب سے اوپری ستہ ہوتی ہے جو سفید رنگ کی ہوتی ہے اسے ہم انیمل کہتے ہیں انیمل لیکن ٹھیک سے برس نہ کرنے کے قارن اُلٹے سیدھے چیزوں کا سیون کرنے کے قارن ہمارے داتوں کے اوپر دھیرے دھیرے ایک پرت سی جمنے لگتی ہے جو پہلے پیلی ہوتی ہے اور بعد میں وہ کالی ہو جاتی ہے جس سے نکال فکنا بہت مشکل ہوتا ہے اسے ہمیں سٹین کہتے ہیں تو سٹین کو ریموف کرنے کے لیے اس پیلے پن اس کالے پن کو اکھاڑ کر فک کر آپ کے داتوں کو بلکل سفید اور چمکدار بنانے کے لیے ریمیڈی آپ کے لیے رام بان ثابت ہوگا ساتھی ساتھی یا آپ کے سانسوں کی درگند موہ کی بدبو کو بھی ختم کر دے گی اس ویڈیو کو میں شروع کرتا ہوں تو دوستوں سب سے پہلے آپ کو اس ویڈیو میں اور بلکل آسان جتنا آسان اور جتنا سستا اور جتنا سمپل طریقہ ہو سکتا تھا اس دوسکے کو بتانے کا میں آپ کو اتنے ہی سمپل طریقے سے بتاؤں گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہاں پر آپ کو لینا ہے دوستوں جو بھی توٹ پیسٹ آپ استعمال کرتے ہیں وہ توٹ پیسٹ آپ لے لیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے توٹ پیسٹ لے لیا ٹھیک ہے یہ توٹ پیسٹ آپ کو لے لینا ہے اس کے بعد دوستوں آپ کو اس توٹ پیسٹ میں جو اگلی چیز مکس کرنی ہے وہ مکس کرنی ہے نیمبو کا رس ٹھیک ہے نیمبو کے رس میں پائے جانے والا سٹرک ایسیڈ ویٹامین سی میل گندگی کالیپن کو اکھار کر فیکنے میں بہت ہی زیادہ اوپیوگی اور فائدہ مند ہوتا ہے تو پہلے ہم ان دونوں کو آپس میں مکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو اچھا لگے گا تو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اور ہمارے چینل کو دوستوں سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور جن کے دانت بیڑی گھٹکا تمباکو یا سگریٹ سموکنگ سے کالے ہو گئے ہیں پیلے پڑ چکے ہیں یا پیلاپن ان پر جم رہا ہے تو وہ آج سے ہی اس نسکے کو آجمائیں تاکہ ان کے دانت گندے اور پیلے ہونے سے بچیں اور جن کے دانت گندے اور پیلے ہو چکے ہیں وہ تو اس نسکے کو ضرور سے ضرور آجمائیں ان دونوں کو مکس کرنے کے بعد یا کچھ ایسا دیکھنے لگے گا ٹھیک ہے اس کے بعد دوستوں ہم اس نسکے میں جو اگلی چیز ملائیں گے وہ ہمیں یہاں پر ملانی ہے لیکن تھوڑی دھیان سے زیادہ نہیں بلکل اتنی ماترہ ایک دم ایک چھٹکی آپ کو لینی ہے یہاں پر ہلدی ٹھیک ہے ایک چھٹکی ہلدی آپ کو لینی ہے ہلدی میل کو کاٹتی ہے داتوں کو سرنے سے بچاتی ہے مسوڑوں کو مجبوط بناتی ہے مسوڑوں میں جو انفیکشن ہوتا ہے اسے کتم کرتی ہے اس طریقے سے بہت ہی سمپل طریقہ ہے دوستوں آپ اسے ازمائیے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ملے گا یہاں پر ہم نے لے لیا اس کے بعد ہمیں اس میں تھوڑا سا تھوڑا سا آپ کو اس میں ایک دو تین چار سے چھے بھوند آپ کو اس میں ٹوماٹر کا رس ٹومیٹو کا رس بھی ملانے لینا ہے ٹھیک ہے یہ اوبرال اس نسکے کو اور بھی اچھا بناتا ہے یہاں پر ہم نے مکس کر لیا اب دوستو یہاں پر جو آپ کو آخری چیز لینی ہے اس نسکے میں وہ آپ کو لگ بھگ ایک سے دو چھوٹکی بس اتنا ہی ہے بہت ہی پاورفول اور بہترین ہوگا دو چھوٹکی آپ کو لینی ہے دوستو یہ ہے کالا نمک ٹھیک ہے یہ کالا نمک ہے کالا نمک بھی آپ کو آسانی سے مل جائے گا ٹھیک ہے تو کالا نمک آپ لے لیں اور اس طریقے سے ان سب کو آپس میں مکس کر لیں اس کے بعد آپ کو آسانی سے مل جائے گا اس کے بعد آپ اسے لے کر کے برش کے ساتھ صبح ساں آپ اسے برش کریں آپ پائیں گے دوستو کہ آپ کے گندے پیلے کالے دانت اس سے بلکل سفید چمکدار اور کبصورت لگنے لگیں گے ویڈیو اچھا لگ ہو تو ضرور لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مد بھولیے گا آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت دھنیواد